حوال کیا گیا کہ اگر جناب مال حلال اور مال حرام جو ہے وہ مخلوط ہو جائے تو پھر شریح حوالے سے اس مال کے لیے کیا حکم ہے اور اس کے مصرف کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو کہاں استعمال کر سکتے کہاں نہیں کر سکتے یا اس مال کے حلال ہونے کا طریقہ یا اس کا حکم جو ہے شریح وہ کیا ہے تو یہاں پر مراجعہ ازام اور بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ انسان انہیں ایک دوسرے سے الگ جو ہے وہ نہ کر سکے اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی علم نہ ہو کہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم ہے یا زیادہ تو مال خمس نکالنے سے وہ مال حلال ہو جاتا ہے یہ چیز ضرور ذہن میں رہے اور دکت کے ساتھ اسی لیے میں خود باقاعدہ اسی مسئلے کو لکھ کر اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ اس طرح مل جائے یہ اب جو شرطیں یہاں ساتھ میں بیان کی جائے ہیں اس کو ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ انسان انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکتا ہو اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم نہ ہو اور یہ بھی علم نہ ہو کہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم ہے یا زیادہ تو پھر تمام مال کا خمس نکالنے سے وہ مال حلال ہو جاتا ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کو دے جو خمس اور رد مظالم کا مستحق ہو ٹھیک ہے جی تب وہ ہے بائلہ اگر ان تمام جیزوں میں نہیں ہیں تو پھر اس میں عشقاد وارد ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور انسان حرام کی مقدار خواہ وہ خمس سے کم ہو یا زیادہ ہو اور جانتا ہو لیکن اس کے مالک کو نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ اتنی مقدار میں اس مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرعہ سے بھی اجازت لے اگر وہ اجازت نہیں لیتا پھر بھی اس میں عشقال وارد ہو جائے گا اور اگر وہ زکاة نہیں نکالتا یا خمس سے نہیں نکالتا یا اس مقدار کو اس مستحق نہیں پہنچاتا پھر بھی اس کے مال کے حلال ہونے میں پھر بھی عشقال وارد ہو جائے گا اور اسی طرح پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور انسان کو حرام کی مقدار کا علم نہ ہو لیکن اس مال کے مالک کو پہچانتا ہو اور دونوں ایک دوسرے کو رازی نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے میں یقین ہو دوسرے کا مال ہے وہ اسے دے دیا جائے اس کو علا کر دیا جائے گی پہلے مسئلے کے یہ برعاکس اس کو بیان کیا جائے بلکہ اگر دو مال میں سے اس کی اپنی غلطی سے مخلوط ہو جائیں یعنی مالک کی وجہ سے یا دوسرے کی وجہ سے تو احتیاط کی بنا پر مال کی جس کی زیادہ مقدار کے بارے میں احتمال ہو کہ یہ دوسرے کا ہے وہ اسے دے دینا جو ہے وہ ضروری اور واجب ہے اور اسی طرح اسی حوالے سے آخری جو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حلال مال کا خمس دے دے اور بعد میں اسے پتا چلے کہ حرام کی مقدار خمس سے تو زیادہ تھی تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے میں علم ہو کے خمس سے زیادہ تھی اسے اس کے مالے کی طرف پھر صدقہ کر دے اس تک وہ پہنچانا اس کے اوپر واجب ہے تو ناظرین اکرام انشاءاللہ اسی سوال کو ہم اسی کے ساتھ اختدام کرتے ہیں اور چلتے ہیں